اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ ہمیں دس سال تک اور مدینہ ہمیں دس سال تک ٹھہرے اس حال میں کہ آپ پر قرآن نادل ہوتا رہا موسیٰ بن اسماعیل معتمر معتمر کے والد ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اس وقت آپ کے پاس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی وہ گفتگو کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ کون ہے یا اسی طرح آپ نے کچھ فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان کو دحیہ ہی خیال کرتی رہی حتیہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا کہ آپ جبرائیل کی خبر دے رہے ہیں یا اسی طرح آپ نے کچھ فرمایا معتمر کا بیان ہے کہ میرے والد نے کہا میں نے ابو عثمان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی انہوں نے کہا عثمان بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ بن یوسف لیس سعید مقبوری اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے مثل موجزات دیے گئے ہیں جس قدر لوگ ان پر ایمان لائے اور مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف بھیجی ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے عمرو بن محمد یعقوب بن ابراہیم ابراہیم سوالح بن قیسان ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے پہلے متواتر وحی بھیجی یہاں تک کہ آپ کی آخری عمر میں پہلے کے اعتبار سے وحی کثرت سے آنے لگی پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ابو نعیم سفیان اسود بن قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جندب کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک یا دو رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے آیت وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَالدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَا نازل فرمائی ابو الیمان شعیب زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبدالرحمن بن حارس بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کو مساحف میں لکھیں اور ان سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن کی عربیت میں اختلاف ہو تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو اس لیے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے چنانچہ ان لوگوں نے اسی طرح کیا ابو نعیم حمام عطا دوسری سند مسدد یحیی بن جریج عطا صفوان بن یعلا بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ یعلا کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے ایک کپڑا آپ کے اوپر تھا جو آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے اتنے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو خوشبو سے لتھڑا ہوا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جس نے جباہ میں حج کا احرام باندھا ہو اور وہ خوشبو سے لتھڑا ہوا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعلا کو اشارہ سے کہا کہ یہاں آؤ یعلا آئے اور اپنا سر اندر داخل کیا تو دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا اور خراتے کی آواز نکل رہی تھی تھوڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت رہی پھر یہ کیفیت آپ سے دور ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے جو ابھی عمرہ کے متعلق پوچھ رہا تھا ایک شخص نے اس کو ڈھونڈا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں لایا گیا آپ نے فرمایا کہ وہ خوشبو جو تجھ پر لگی ہوئی ہے اسے تین بار دھو دے اور جباہ کو اتار دے پھر عمرہ میں وہی افعال کر جو حج میں کرتا ہے موسی بن اسماعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عبید بن سباق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یمامہ کی خون ریزی کے زمانہ میں مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے پلا پھیجا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگِ یمامہ میں بہت سے قرآن پڑھنے والے شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے مقامات میں قاریوں کا قتل ہوگا تو بہت سا قرآن جاتا رہے گا اس لیے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ ﷺ قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم کیوں کر وہ کام کروگے جس کو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا حضرت عمر نے کہا اللہ کی وسم یہ بہتر ہے اور عمر مجھ سے بار بار اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے بھی اس میں وہی مناسب خیال کیا جو عمر نے خیال کیا زید کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم ایک جوان آدمی ہو ہم تم کو متہم بھی نہیں کر سکتے اور تم رسول اللہ ﷺ کے لیے وہی لکھتے تھے اس لیے قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو اللہ کی قسم اگر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کی تکلیف دیتے تو قرآن کے جمع کرنے سے جس کا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا زیادہ وزنی نہ ہوتا میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح وہ کام کریں گے جس کو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ خیر ہے اور بار بار افرار کر کے مجھ سے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کھولے تھے چنانچہ میں نے قرآن کو خجور کے پٹھوں اور پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں حافظہ سے تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا یہاں تک کہ حصورت توبہ کی آخری آیت میں نے ابو حزیمہ انساری کے پاس پائی جو مجھے کسی کے پاس نہیں ملی اور وہ آیت یہ تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ سورة برات توبہ کے آخر تک چنانچہ یہ صحیفے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی زندگی میں پھر حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے موسیٰ ابراہیم ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اس وقت وہ اہل شام و عراق کو ملا کر فتح ارمینیہ اور آزربائی جان میں جنگ کر رہے تھے پھر رات میں اہل عراق و شام کے اختلاف نے حضرت حزیفہ کو بیچین کر دیا چنانچہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح کتاب میں اختلاف کرنے لگیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفظہ کو کہلا بھیجا کہ تم وہ صحیفے میرے پاس بھیج دو ہم اس کے چند صحیفوں میں نقل کرا کر پھر تمہیں واپس کر دیں گے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیئے حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن آس عبدالرحمن بن حارس بن ہشام کو حکم دیا تو ان لوگوں نے اس کو مساحف میں نقل کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں قریشیوں سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میں کہیں قراتِ قرآن میں اختلاف ہو تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب ان صحیفوں کو مساحف میں نقل کر لیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحیفے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجوا دیئے اور نقل شدہ مساحف میں سے ایک ایک تمام علاقوں میں بھیج دیئے اور حکم دے دیا کہ اس کے سوائے جو قرآن صحیفہ یا مساحف میں ہے جلا دیا جائے ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا کہ میں نے مساحف کو نقل کرتے وقت سورت احزاب کی ایک آیت نہ پائی حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تھا ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ آیت مجھے حضرت حزیمہ بن ثابت انساری کے پاس ملی وہ آیت یہ ہے من المؤمنین رجال سادق ما آہد اللہ علیہی یعنی ایمانداروں سے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا تو ہم نے اس آیت کو اس صورت میں شامل کر دیا یحییٰ بن بکیر لیس یونس ابن شہاب ابن سباک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا بھیجا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی لکھتے تھے اس لیے قرآن کو تلاش کرو چنانچہ میں نے تلاش کیا یہاں تک کہ صورت توبہ کی آخری دو آیتیں میں نے حضرت ابو خزیمہ انساری کے پاس پائیں جو ان کے سوائے کسی کے پاس نہ مل سکیں وہ دو آیتیں یہ تھیں لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ صورت توبہ کے ختم ہونے تک عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت لَا يَسْتَوِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس زید بن ثابت کو بلاؤ تو وہ تختی اور دوات اور شانہ کی ہڈی لے کر آئے راوی کو شک ہے کہ آپ نے اَدْدَوَاتِ وَالْقَاتِفِي یا الْقَاتِفِ وَالْدَوَاتِ فرمایا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت لَا يَسْتَوِلْ قَاعِدُونَ لِكْ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہو بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں میں تو نابینا ہوں تو اس پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی لَا يَسْتَوِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے قرآن ایک طریقے سے پڑھاتے اور میں کہتا جاتا کہ کوئی اور طریقہ ہے تو میں یہاں تک ان سے زیادتی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ بڑھتے بڑھتے سات طریقوں تک انتہا پہنچ گئی سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب عرواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو مصور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن عبدالقاری سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہو کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے ہشام بن حکیم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صورت فرقان پڑھتے ہوئے سنا میں نے جب ان کی قرات سنی تو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے طریقہ سے پڑھ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر دوں لیکن سبر کیا یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا میں نے ان کی چادر ان کی گردن میں ڈال لی اور پوچھا کس نے تمہیں یہ صورت پڑھائی ہے جو میں نے تم کو پڑھتے ہوئے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو اس لیے کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے طریقے پر سکھائی ہے تو میں ان کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو صورت فرقان کو ان طریقوں پر پڑھتے ہوئے سنا جو آپ نے مجھ کو نہیں بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو پھر فرمایا اے حشام پڑھو چنانچہ حشام نے اسی طریقہ پر پڑھا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے ہوئے سنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوا ہے پھر فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی انہو تم پڑھو چنانچہ وہ قرات میں نے پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوا ہے بے شک یہ قرآن سات طریقوں پر نازل ہوا ہے اس لیے جو آسان معلوم ہو اسی طریقہ پر پڑھو ابراہیم ابراہیم موسیٰ ہشام بن یوسف ابن جریج یوسف بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں امی المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پاس تھا کہ ایک عراقی آیا اور پوچھا کون سا کفن بہتر ہے انہوں نے کہا افسوس ہے تجھ پر تجھے کیا چیز تکلیف دیتی ہے اس نے کہا مجھے اپنا مصحف دکھائیے انہوں نے پوچھا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ میں قرآن کو اس کی ترتیب کے موافق کر لوں کیونکہ لوگ ترتیب کے خلاف پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں جو آیت بھی چاہو پہلے پڑھ لو سورت مفصل میں سب سے پہلے وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو حلال و حرام کی آیت نازل ہوئی اگر پہلے ہی یہ آیت نازل ہو جاتی کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر یہ آیت نازل ہوتی کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز زنا نہیں چھوڑیں گے اور اسی زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی بل الساعت موعد ہم والساعت ادھا وعمر اور صورت بقرہ اور صورت نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے لئے وہ مصحف نکال لائیں اور انہوں نے ان کو صورت کی آیتیں لکھا دیں آدم شعبہ ابو اسحاق عبد الرحمن بن یزید حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ صورت بنی اسرائیل قحف مریم طواحہ اور انبیاء عطاق اول میں سے ہیں اور یہ میرا پرانا زخیرہ ہیں یعنی مجھے بہت محبوب ہیں محبوب ابو 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 اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا محبوب محبوب بیس انہوں مازان کا مہینہ گزر جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے چنانچہ جب جبرائیل علیہ اسلام آپ سے ملتے تو آپ خیر کے اعتبار سے ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے خالد بن یزید ابو بکر ابو حسین ابو سالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن ہر سال میں ایک بار پیش کرتے تھے لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال دو بار آپ پر پیش کیا گیا اور ہر سال دس دن آپ اعتقاف کرتے تھے لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے بیس دن اعتقاف کیا حفظ بن عمر شعبہ عمرو ابراہیم مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان سے برابر محبت کرتا ہوں میں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن چار آدمیوں سے حاصل کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو حضرت سالم حضرت معاز حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی انہم عمر بن حفظ حفظ عمش شقیق بن سلمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ستر سے کچھ زائد صورتیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے حاصل کی ہیں نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سمجھنے لگے کہ میں کتاب اللہ کا ان سب سے زیادہ جاننے والا ہوں حالانکہ میں ان سے بہتر نہ تھا شقیق کا بیان ہے کہ میں بہت سی مجلسوں میں بیٹھا تاکہ لوگوں کی باتیں سنو ان میں سے کسی کو اس بات کی تردیر کرتے ہوئے نہیں سنا گویا سب صحابہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے محمد بن قصیر سفیان عامش القماح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم حمص میں تھے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے سورت یوسف کی تلاوت کی ایک آدمی نے کہا کہ اس طرح یہ سورت نازل نہیں ہوئی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ بہت خوب اس آدمی کے موہ سے شراب کی بو آتی تھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تو کتاب اللہ کو جھٹلاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے چنانچہ اسے حد ماری عمر بن حفظ حفظ عامش مسلم مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا قول نکل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں قرآن شریف کی جو صورت بھی نازل ہوئی میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور جو آیت بھی اتری اس کے متعلق میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اگر میں کسی کے متعلق جان لوں کہ وہ کتاب اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو اونٹ پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں حفظ بن عمر حمام قطادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمان ناہ میں قرآن جمع کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ چار آدمیوں نے جمع کیا جو سب کے سب انساری تھے وہ حضرت ابی بن قعب حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی انہما حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی انہو تھے فضل نے بواستہ حسین بن واقد سمامہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو اس کی مطابعت جمع نہیں انہو کے وارث ہوئے صدقہ بن فضل یحیی سفیان حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ابی رضی اللہ تعالی انہو ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں اور ہم ابی رضی اللہ تعالی انہو کی بعض قرات کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ابھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سیکھا ہے اس لیے ہم اس کو کسی بنا پر چھوڑ نہیں سکتے حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے یا اس کے مثل ہم دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک فارغ ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی اللہ رسول تمہیں پکاریں تو جواب جلد دو فرمایا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک صورت بتلاؤں جو قرآن مجید کی تمام صورتوں سے افضل ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہیں قرآن کی سب سے زیادہ افضل صورت بتلاؤں گا آپ نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے اسی کا نام سبعو مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دی گئی محمد محمد مسنہ وحب حشام محمد معبد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر میں ایک مقام پر تھے کہ ایک لونڈی نے آ کر کہا کہ اس قوم کے سردار کو سامپ نے کاٹ لیا ہے اور ہماری آبادی کے لوگ موجود نہیں ہیں کیا تم میں کوئی منتر پڑھنے والا ہے چنانچہ ان کے ہمراہ ہم میں سے ایک شخص ہو گیا جس کو ہم جانتے تھے کہ وہ منتر نہیں پڑھ سکتا اس نے جا کر اس پر منتر پڑھا اور وہ شخص اچھا ہو گیا اس نے ہمیں تیس بکریاں دیں اور ہمیں دودھ جانتا ہے یا تو منتر کرتا ہے راوی کو شک ہے اس نے جواب دیا کہ میں نے کبھی منتر نہیں پڑھا میں نے صرف فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے جا کر پوچھیں مدینہ پہنچ کر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز سے شباہ ہوا کہ یہ منتر ہے اس مال کو تم بانٹو اور مجھے بھی حصہ دو معمر کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالوارس نے ان سے حشام نے ان سے محمد بن سیرین نے حدیث بیان کی وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں محمد بن کسیر شعبہ سلمان ابراہیم عبدالرحمن ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو آیتیں پڑھے ابو نعیم سفیان منصور ابراہیم عبدالرحمن بن یزید ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورت باقراہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لئے کافی ہیں سلمان بن حیسم کہتے ہیں کہ ہم سے آف نے یہ حدیث بیان کی وہ محمد بن سیرین سے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے صدقہ کی نگرانی پر مقرر کیا تھا ایک شخص اس سے لپ بھر کر جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے چلوں گا اس کے بعد پوری حدیث بیان کی پھر اس نے بتایا کہ جب اپنے بستر پر آرام کرو تو آیت القرسی پڑھ لیا کرو اس سے ہمیشہ اللہ تعالی تمہارا نگہبان رہے گا اور صبح تک شیطان پاس نہ پھٹکے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے اور فرمایا کہ وہ کہنے والا شیطان تھا عمرو بن خالد زہیر ابو اسحاق برا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص صورت قحف پڑ رہا تھا اور اس کے ایک طرف ایک گھوڑا رسیوں سے بندھا ہوا تھا اس شخص پر بادل چھا گیا اور اس کے قریب آنے لگا تو گھوڑا بدکنے لگا صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینہ تھا جو قرآن کے باعث اترا تھا سکینہ بمعنی سکون و تمانیت اسماعیل مالک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں رات کے وقت چل رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو آپ کے ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے آپ سے کچھ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا پھر پوچھا پھر جواب نہیں دیا پھر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے کچھ جواب نہیں دیا حضرت عمر نے دل میں کہا اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار سوال کیا مگر آپ نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں میں اپنے اونٹ کو ہٹا کر لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے حق میں قرآن کا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے میں تھوڑی دیر بھی ٹھہر نے نہیں پایا تھا کہ میں نے سنا کہ حق میں قرآن نہ اترا ہو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایک صورت اتری ہے جو مجھے سب دنیا و مافیہ سے زیادہ پسند ہے پھر حضور نے انہا فتحنا لکا فتحا مبینا پڑھی عبداللہ بن یوسف مالک عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبی سعسعہ اپنے والد سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو صورت اخلاص بار بار پڑھتے ہوئے سنا صبح کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کیا اور وہ صورت اخلاص کو چھوٹی ہونے کی وجہ سے کم تر جانتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ صورت اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے ابو معمر نے مزید بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے ان سے مالک بن انس نے ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو سعاہ نے ان سے ان کے والد نے ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو نے روایت کیا کہ مجھے میرے بھائی قطادہ بن نعمان نے قبر دی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچھلی رات اٹھ کر صورت اخلاص پڑھنے لگا اور اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جب صبح ہوئی تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہلی حدیث کی طرح بیان کیا عمر بن حفظ عمش ابراہیم ذحاق مشرقی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی تہائی قرآن پڑھنے سے رات بھر میں آجز ہو جاتا ہے تو صحابہ کو یہ مشکل معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنی طاقت کس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة اخلاص جس میں اللہ واحد السمد کی صفات درج ہیں تہائی قرآن کے برابر ہے فریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن حاتن کاتب ابو عبداللہ بخاری سے سنا ہے ابو عبداللہ کہتے تھے یہ حدیث ابراہیم سے مرسل ہے اور زحاق مشرقی سے مسند کے طور پر بیان کی گئی ہے عبداللہ بن یوسف مالک بن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو معوزہ تائین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ بڑھ گئی تو انہی صورتوں کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتی اور آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید کرتے ہوئے آپ پر پھیرتی تھی قطیبہ بن سعید مفضل اقیل ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر صورت اخلاص اور معوزہ تائین پڑھ کر دم کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے پہلے اپنے سر اور چہرے مبارک پر پھیرتے اس کے بعد اپنے تمام اوپر کے جسم پر جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچتا اور یہ فعل آپ تین مرتبہ کرتے تھے لیس لیس یزید بن حاد کا قول نکل کرتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم کہتے تھے کہ اسید بن حزیر ایک رات سورت باقراہ پڑ رہے تھے اور گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا اچانک گھوڑا بدکنے لگا وہ چپکے ہو رہے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا پھر وہ پڑھنے لگے گھوڑا پھر بدکنے لگا پھر وہ خاموش ہو رہے تو وہ ٹھہر گیا پھر وہ پڑھنے لگے پھر گھوڑا بدکنے لگا اس کے بعد ابن حزیر رک گئے چونکہ ان کا بیٹا یحیع گھوڑے کے قریب سو رہا تھا انہیں ڈر ہوا کہیں گھوڑا اسے کچل نہ ڈالے جب انہوں نے اپنے لڑکے کو وہاں سے ہٹا لیا اور آسمان کی طرف نظر دھوڑائی تو آسمان دکھائی نہ دیا بلکہ ایک عبر جس میں روشنیاں چمک رہی تھی اوپر اٹھتا ہوا نظر آیا صبح کو رسول اللہ سم اللہ علیہ و سلم سے آکر پورا قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا اے ابن حضیر تم برابر پڑھتے رہتے تو اچھا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سم اللہ علیہ و سلم یحیع گھوڑے کے قریب تھا مجھے ڈر لگا کہیں گھوڑا یحیع کو کچل نہ ڈالے جو ہو گیا پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک عجیب چھتری سی جس میں بہت سے چراغ لگے ہوئے تھے دکھائی دی پھر جب میں باہر نکل آیا تو وہ مجھے نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تجھے معلوم وہ کیا تھا ابن حزیر نے کہا مجھے نہیں معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر تیرے پاس آگئے تھے اگر تو صبح تک پڑھے جاتا تو لوگ انہیں صاف دیکھ لیتے ابن حاد کہتے ہیں یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن خباب نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کی جس کو عسید بن حزیر نے نکل کیا قطعبہ بن سعید سفیان کہتے ہیں کہ عبدالعزیز کا بیان ہے کہ میں اور شداد بن معقل ابن عباس کے پاس گئے ان سے شداد بن معقل نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکھی ہوئی چیزیں بھی چھوڑی ہیں وہ بولے جلد قرآن کے درمیان جو کلام الہی ہے صرف وہی چھوڑا ہے پھر ہم محمد بن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قرآن کی جلد کے درمیان جو کچھ ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا حدبہ بن خالد ابو خالد ہمام قطادہ انس ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگ ترہ کیسی ہے کہ اس کا مزاہ بھی اندہ اور خوشبو بھی اندہ اور قرآن نہ پڑھنے والے کی مثال اس خجور کی طرح ہے جس کا مزاہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گلے ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے اور مزاہ کچھ نہیں اور اس فاسق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کسی ہے جس کا مزاہ بھی کڑوا ہے اور بھو بھی خراب مسدد یحیی سفیان عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر گزشتہ لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے نماز عصر اور غروب آفتاب کے درمیان کا وقت ہے اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسا ایک شخص مزدوروں کو عجرت پر رکھے اور کہے کون ہے جو دوپہر تک ایک قیرات پر میرا کام کرے چنانچہ یہود نے لے کر دوپہر تک کیا پھر اس نے کہا کوئی ہے جو میرا کام دوپہر سے اثر تک ایک قیرات پر کر دے تو وہ کام نصارہ نے کیا پھر تم اثر سے غروب آفتاب تک دو دو قیرات پر کام کر رہے ہو یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا کام بہت زیادہ اس شخص نے کہا کہ میں نے کیا تمہارا کچھ حق مار لیا ہے وہ بولے نہیں پھر اس نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں اسے دوں محمد بن یوسف مالک بن مغول تلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی عفا سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وسیعت کی ہے انہوں نے جواب دیا نہیں میں نے کہا پھر لوگوں پر وسیعت کرنا کیوں فرض ہے ہم لوگوں کو تو حکم دیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت نہیں کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وسیعت فرمائی ہے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کا قرآن اتنی توجہ سے نہیں سنا جتنا ان نبی کا سنا جو قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ایک دوست نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کی مراد حدیث کے لفظ تغنہ سے جہر کے ساتھ پڑھنا ہے علی بن عبداللہ سفیان زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کسی کا قرآن اتنا کان لگا کر نہیں سنا جتنا کہ اس نبی کا قرآن کان لگا کر سنا جو قرآن کو اپنے لئے کافی جانتے ہیں سفیان کہتے ہیں کہ تغنہ کی تفسیر یستغنی ہے اور اس سے خوشحانی مراد ہے ابو یمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سم اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص پر ریس کرنا سوائے دو شخصوں کے جائز نہیں ایک وہ شخص جسے اللہ نے کتاب دی اور وہ اٹھ کر اسے رات کو پڑھتا ہے اور وہ ایک شخص جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہمیں صدقہ کرتا ہے علی بن ابراہیم روح شعبہ سلمان زکوان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سم اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ حسد رشق صرف دو شخصوں پر جائز ہے ایک اس شخص پر جسے اللہ تعالی نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہے اور اس کا پڑوسی اسے سن کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح پڑھنا نصیب ہوتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا دوسرے اس شخص پر جسے اللہ تعالی نے دولت دی ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے پھر کوئی اس پر رشک کرتے ہوئے کہ کہ کاش مجھے بھی یہ مال میسر آتا تو میں بھی اسے اسی طرح صرف کرتا حجاج بن منحال شعبہ القمہ بن مرسد سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلامی حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے قرآن سیکھے یا اس کی تعلیم دے وہ سب سے اچھا ابو عبیدہ کا بیان ہے کہ مجھے ابو عبد الرحمن نے حضرت عثمان کی خلافت میں قرآن پڑھایا اور وہ زمانہ حج تک تعلیم دیتے رہے ابو عبد الرحمن کہتے تھے کہ یہی حدیث جس نے مجھے اس جگہ پر تعلیم قرآن کے لئے بٹھا رکھا ہے ابو نعیم عقما بن مرسد ابو عبد الرحمن سالمی حضرت عثمان بن عفوان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے عمر بن عون حماد ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا حضرت میں نے اپنا نفس اللہ اور اس کے رسول کو بخش دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کر دی جئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک جوڑا دے دو اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ نے فرمایا کچھ تو اسے دے دو کیا لوہے کی انگوٹھی بھی تمہارے پاس نہیں وہ بیچارہ بہت رنجیدہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کچھ قرآن پڑھا ہے اس نے کہا میں نے فلان فلان صورت پڑھی ہے آپ نے فرمایا میں نے اس کا تجھ سے قرآن خوانی کی وجہ سے نکاح کر دیا قطعبہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن ابو حازن سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنا نفس بخش لیا آپ نے اس کو اوپر سے نیچے تک گھوھر سے دیکھا پھر اپنا سر جھکا لیا جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تو وہ بیٹھ گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہ ہو تو اس کا مجھ سے نکاح کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ سامان ہے اس نے جواب دیا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جا کر دیکھو شاید تمہیں کچھ مل جائے وہ گیا پھر لوٹ کر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو چاہے لوہے کی انگوٹی ہی لے آؤ وہ گیا پھر آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوہے کا چھلہ بھی نہیں البتہ یہ تہبند ہے سہل کہتے ہیں اس کے پاس دوسری چادر بھی نہ تھی لیکن اس نے کہا اس خاتون کو آدھا تہبند دے دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی اس ازار کو کیا کرے گا اگر تو اسے پہن لے گا تو عورت کے پاس نہ رہے گی اور اگر وہ پہن لے گی تو تیرے پاس کچھ نہ رہے گا تب وہ شخص بیٹھ گیا اور دیر تک بیٹھا رہا پھر اٹھ کھڑا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغموم جاتے دیکھ کر بلوایا اور فرمایا تجھے کچھ قرآن یاد ہے اس نے جواب دیا مجھے فلان فلان صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو شمار کر کے تعداد بھی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تجھے حفظ ہیں اس نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے قرآن شریف حفظ کرنے کی وجہ سے اس کا مالک بنا دیا عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا اونٹ بندھا ہوا ہو اگر وہ اس کی نگہ بانی کرے وہ بھاگنے سے محفوظ رہے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا محمد محمد کہ کہ وہ مجھے بھلا بھلا دی گئی تم لوگ قرآن کو یاد رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے نکل جانے میں وحشی جانور سے زیادہ بھاگ جانے والا ہے عثمان جریر منصور بشر ابن مبارک شعبہ ابن جریج عبدہ شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث سنی ہے محمد بن علیہ ابو اسامہ بریدہ ابو بردہ بزریعہ ابو موسی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ہمیشہ پڑھتے رہو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قرآن لوگوں کے سینہ سے بندے ہوئے اونٹ سے زیادہ جلد نکل بھاگنے والا ہے حجاج بن منحال شعبہ ابو عیاس عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سورت فتح پڑ رہے تھے موسی بن اسماعیل ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جن صورتوں کو تم مفصل کہتے ہو وہ محکم ہیں سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے وقت دس برس کا تھا اور محکم صورتیں پڑ چکا تھا یا عقوب بن ابراہیم حشیم ابو بشر سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و سلم کے زمانے میں محکم صورتیں یاد کر چکا تھا سعید کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا محکم کیا ہے انہوں نے کہا محکم مفصل کو کہتے ہیں مفصلات سے مراد صورت حجرات سے آخر تک کی صورتیں ہیں ربیع بن یاہیہ زائدہ حشام عرباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے کہ اس نے مجھے فلان فلان صورت کی یاد دلائی محمد بن عبید بن میمون عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں وہ ہشام سے کہ کہا مجھے وہ آیت یاد دلا دی جو فلان 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 صورت سے بھولایا گیا تھا محمد بن عبید کی علی بن مصحر اور عبدہ نے مطابعت کی ہے احمد بن عبی رجا ابو اسامہ ہشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے فلان فلان آیت جو فلان فلان صورت میں ہے جسے مجھے بھلا دیا گیا تھا یاد دلا دی ہے ابو نعیم منصور ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی کہے کہ میں فلان فلان آیت بھول گیا بلکہ یوں کہے کہ مجھ سے بھلا دی گئیں عمر بن حفظ ابو حفظ عمش ابراہیم القماہ عبدالرحمن بن یزید ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت باقراہ کی آخری دو آیتیں جو کوئی رات کو پڑھے گا تو یہ اسے کافی ہو جائیں گی ہر آسیب سے نجات دلائیں گی ابو یمان شعیب زہری ارواہ مسور بن مخرماہ اور عبدالرحمن بن عبدالقاری حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حشام بن حکیم بن حزام کو صورت فرقان پڑھتے ہوئے سنا میں نے غور سے جو ان کا پڑھنا سنا تو وہ اس طریقے سے پڑھ رہے تھے کہ میں نے کبھی اس طرح نہیں پڑھا تھا میں نے سوچا کہ نماز ہی میں ان کی درگت بناوں مگر میں نے نماز ختم کرنے کا انتظار کیا جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال دی پھر میں نے پوچھا کہ یہ صورت تم کو کس نے پڑھائی ہے جو میں نے ابھی سنی ہے وہ بولے اس صورت کی مجھے رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے میں نے کہا تم جھوٹے ہو اللہ کی قسم یہ صورت جو میں نے تم سے سنی مجھے بھی رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے مگر تم اور طرح پڑھ رہے ہو میں انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو میں نے صورت فرقان پڑھتے ہوئے ایسے طریقہ پر سنا ہے کہ میں نے اس طریقے پر نہیں پڑھی حالانکہ مجھے آپ صورت فرقان پڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہشام صورت فرقان سناو انہوں نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے سنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ صورت اتری ہے اس کے بعد فرمایا اے عمر تم بھی پڑھو میں میں نے بھی اسی طرح پڑھنا شروع کیا جس طرح آپ نے مجھے پڑھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم آسانی سے پڑھ سکو پڑھو بشر بن آدم علی بن مسحر حشام قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو رات کے وقت مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے اس نے مجھے فلا فلا آیت جو فلا فلا صورت سے چھوڑ گیا تھا یاد دلا دی ابو نعمان مہدی بن میمون واصل ابو بائل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چاشت کے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما کے پاس گئے ایک شخص نے کہا آج کی رات میں نے پوری مفصل صورتیں پڑھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما نے کہا یہ تو گھاس کاٹنی ہوئی میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا اور وہ مجھے قوب یاد ہے جو صورتیں نبی صل اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ اٹھارہ صورتیں مفصل کی ہوئی تھی جن میں سے دو صورتیں حامیم والی ہوئی تھی قتیبہ بن سعید جریر موسی ابن ابی آئیشہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قول لا تحرک بھی لسان کا لتعجال بھی زبان کو جلدی نہ چلایا کرو کی تفسیر میں یوں روایت ہے کہ جبرائیل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تو آپ اپنی زبان اور ہونٹ جلد ہلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بار گزرتا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا علم ہوتا اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لا فی صدرک سے کی ہے یعنی تیرے سینہ میں اس کا محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے فَإِذَا كَرَأَنَاهُ فَتَّبِعَ قُرْآنَهُ یعنی جب ہم اس کو پڑھائیں تو کان لگا کر سن سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ یعنی پھر اس کا تیری زبان سے بیان کرانا ہمارے ذمہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں اس کے بعد جب جبرائیل وحی لاتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر نیچا کر کے سنتے اور جب جبرائیل چلے جاتے تو آپ اللہ کے وعدے کے مطابق اسے پڑھ لیتے مسلم بن ابراہیم جریر بن حازم قطادہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا حال پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ خوب کھینچ کر پڑھتے کھینج کر پڑھتے تھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہا کہ بسم اللہ اور الرحمنی اور الرحیم کو کھینج کر پڑھتے تھے آدم بن ابی عیاس شعبہ ابو عیاس عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی یا اپنے اونٹ پر سورت فتح یا سورت فتح کا کچھ حصہ نرم آواز سے ترجیح کے ساتھ پڑھ رہے تھے محمد بن خلف ابو بکر ابو یہیہ حمانی برید بن عبداللہ بن ابی بردہ اپنے دادا ابو بردہ سے وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا اے ابو موسیٰ تجھے داوود علیہ السلام کی حشحانی دی عمر بن حفظ بن غیاس ابو حفظ عمش ابراہیم عبیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن سنا وہ بولے آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اتارا گیا ہے آپ نے فرمایا مجھے دوسرے سے سننا اچھا معلوم ہوتا ہے محمد بن یوسف سفیان عمش ابراہیم عبیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سنا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سناوں آپ پر ہی تو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سناو میں نے سورت نساء پڑھنا شروع کی جب فقیفہ ازا جئنا من کلی امت بشہید کیا حال ہوگا جبکہ ہم امت سے گواہ لائیں گے اور تجھے اے پیغمبر ان پر گواہ لائیں گے تک پہنچا تو آپ نے فرمایا اب بس کر میں نے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے علی سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابن شبرمہ نے کہا کہ میں نے غور کیا آدمی کو نماز میں کتنی آیتیں قرآن کی کافی ہیں تو کوئی سورت تین آیتوں سے کم نہ پائی میں نے سوچا کہ تین آیت سے کم نہ پڑھنا چاہیے سفیان نے استدلال کے طور پر ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کی کہ القماح کہتے تھے میں ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے اس وقت ملا جب کہ وہ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سورت بقراہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو اسے کافی ہیں موسی موسی ابو عوانہ مغیرہ مجاہد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے ایک اچھے خاندان والی عورت سے میرا نکاح کر دیا تھا اور میرے والد اپنی بہو سے اکثر اوقات میرا حال پوچھتے رہتے تھے وہ جواب دیتی کہ وہ ایک اچھا نیک آدمی ہے مگر جب سے میں آئی ہوں میرے بچھونے پر قدم بھی نہ رکھا اور نہ میرے قریب آئے جب ایک عرصہ گزر گیا تو میرے والد نے رسول اللہ سل اللہ علیہ و سلم سے یہ قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ چنانچہ میں آپ سل اللہ علیہ و سلم کے پاس بھیجا گیا آپ نے پوچھا تم روزے کس طرح رکھتے ہو میں نے کہا مسلسل پھر فرمایا قرآن کس طرح ختم کرتے ہو میں نے کہا ہر رات تو آپ نے فرمایا ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو اور ایک ماہ ہمیں قرآن مجید ختم کیا کرو میں نے عرض کیا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ایک ہفتہ ہمیں تین روزے رکھ لیا کرو میں نے عرض کیا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ہمیشہ دو دن افطار کیا کرو اور ایک دن روزہ رکھا کرو عرض کیا مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے فرمایا اچھا دعوود علیہ اسلام کی طرح روزے رکھا کرو جو سب سے افضل ہے یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اور قرآن سات روز میں ختم کیا کرو کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت منظور کر لیتا کیونکہ اب میں بڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں اور مجھ میں ویسی طاقت نہیں رہی بڑھاپے میں اپنے کسی گھر والے کو تن میں ساتھوہ حصہ قرآن سنا دیا کرتے تھے تاکہ اس کا پڑھنا رات میں آسان ہو جائے اور جب بہت کمزور ہو جاتے اور طاقت حاصل کرنا چاہتے تو کئی روز تک روزہ نہ رکھتے پھر شمار کر کے اتنے روزے رکھ لیتے کہ کہیں کوئی باقی نہ رہ جائے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے احد کیا تھا امام بخاری کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے تین راتوں اور پانچ راتوں میں ختم قرآن بیان کیا ہے اور زیادہ روایتیں سات راتوں کی ہی پائی جاتی ہیں سعاد بن حفظ شیبان یحیی محمد بن عبد الرحمن ابو سلمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کتنی مدت میں ختم کرتے ہو اسحاق عبید اللہ شیبان یحیی محمد بن عبد الرحمن بنی زہراہ کا غلام ابو سلمہ اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا کہ وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ماہ میں ختم کیا کرو میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اور یہی مقالمہ ہوتا رہا آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات دن میں ختم کر لیا کرو اور اس سے زیادہ نہ پڑھو صادقہ یحییہ سفیان سلیمان ابراہیم عبیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحییہ نے کہ حدیث کا کچھ حصہ عمرو بن مرہ کے واسطے سے ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سند مسدد یحییہ سفیان عمش ابراہیم عبیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن شریف سناو میں نے عرض کیا بھلا آپ مجھ سے کیا سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر تو وہ اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے دوسرے سے سننا زیادہ پسند ہے تب میں نے سورت نساء پڑھنا شروع کی اور جب میں فقیفہ ازا جئنا من کلی امت بشہید و جئنا بکا على ہا اولائی شہیدہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ٹھہر جاؤ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر گر رہے تھے قیس بن حفظ عبدالواحد عامش عبراہیم عبیدہ سلمانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناو میں نے عرض کیا بھلا میں آپ کو کیا سناؤں گا آپ ہی پر تو وہ نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے سے سننا اچھا معلوم ہوتا ہے محمد بن کثیر سفیان عمش خیسما سوید بن غفلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخر زمان ناہ میں نو عمر لوگ حلقی عقلوں کے پیدا ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ ان کے مقابلے میں تم اپنے نماز روزے اور دیگر اعمال کو حقیر سمجھو گے لیکن وہ قرآن پڑھے گی جو ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا دین سے وہ ایسے نکل جائے گی جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ شکاری کو نہ پیکان میں کچھ معلوم ہے اور نہ ڈنڈی میں کچھ لگا ہوا محسوس ہو اور نہ ہی پر پر کچھ اثر ہوا البتہ سو فار پر کچھ شباہ سا ہو مسدد یحیی شعبہ قطادہ انس بن مالک ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مثل سنگترے کے ہے جس کا مزاہ اچھا ہے اور بو بھی اچھی ہے اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا اور عمل کرتا ہے تو وہ خجور کی طرح ہے کہ اس کا مزاہ تو اچھا ہے مگر بو کچھ نہیں اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پھول کی طرح ہے کہ اس کی بو تو اچھی ہے مگر مزاہ کڑوا ہے اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کیسی ہے جس کا مزاہ بھی برا ہے اور بو بھی خراب ابو نعمان حماد ابو عمران جونی جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا دل لگا رہے قرآن پڑھتے رہو اور جب دل اچھاٹ ہو جائے تو نہ پڑھو عمرو بن علی عبدالرحمن بن مہدی سلام بن ابی مطیع ابو عمران جونی حضرت جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا دل لگا رہے قرآن پڑھتے رہو اور جب دل اچھاٹ ہو جائے نہ پڑھو سلام بن ابی مطیع کی حارس بن عبید اور سعید بن زید نے مطابعت کی ہے جو ابو عمران سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات جندب سے سنی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے ابن عون کہتے ہیں ابو عمران سے روایت ہے جو عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس قول کو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتے ہیں مگر جندب کی روایت درستو صحیح ہے سلمان بن حرب شعبہ عبدالملک بن میسراہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں سنا تھا تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں قرآن اچھا درست پڑھتے ہو شعبہ کہتے ہیں میرا غالب گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اختلاف ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے